بسم اللہ الرحمن الرحیم سات ووٹ اس میں مسترد ہوئے جس میں سے پانچ ووٹوں کے بارے میں بڑی کنفیوزن ہے لیکن اس میں ابھی پیپلز پارٹی کے ایک رہنمان نوید کمر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا ووٹ بھی مسترد ہوا حالانکہ اس بات کو ماننے میں کافی آ رہا ہے اس میں میں بتاتا ہوں کیوں لیکن شہریار افریدی صاحب و ذرتاج گل ان دونوں کے ووٹ مسترد ہوئے اور یہ ان مسترد ووٹوں میں شامل ہیں جن کی وجہ سے ایک بہت بڑا میجر امپیکٹ پڑ سکتا تھا یہیں اسلامباد میں دوسری نشیس پر جو فوزیہ ارشد صاحبہ تھی انہوں نے 174 ووٹ حاصل کی اب آپ یہ دیکھیں کہ 174 ووٹ ان کی اور 164 ووٹ جو حفیظ شیخ صاحب کو پڑے اس میں دس ووٹوں کا بہت بڑا مارجن ہے بہت بڑا فرق ہے یہ لوگ بہت تواتر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑا اپسیٹ ہوا ہے حالانکہ اب یہ اپسیٹ کہا جا رہا ہے اور کل اور پرسوں اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں تو یہ بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے کہ جی بڑا نیک ٹو نیک اور ہم یقینی جیت کی طرف ہے تو اس لئے سے اپسیٹ کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں کیونکہ اگر یہ بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ تھا کیونکہ ایک طرف یوسف رضا گلانی صاحب تھے جو کہ ایک پرانے سیاستدان ہے وزیراعظم بھی رہا چکے ہیں دوسری طرف حفیظ شیخ تھے جو کہ مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے ایون پیپلز پارٹی کے بھی وہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور اب وہ الیکشن لڑے تھے اور ایک انتہائی غیر مقبول شخصیت پارٹی میں تھیں اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا ہے لیکن اگر ہم اس الیکشن کو اوورال دیکھیں تو یوسف رضا گلانی صاحب کی جو جیت ہے اسلامباد کی سیٹ اسے ایسے ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑی انہونی بات ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سیٹ پیک ہے کہ ان کے لیے ایک بڑی سیٹ ہارے ہیں اسلامباد سے لیکن یہ صرف ایک سیٹ ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کیپی کے میں ان کا پورے کا پورا پینل جیت گیا تمام کے تمام افراد جیت گئے اسی طرح پاکستان بھر سے جو مختلف خبریں آئیں گی اور ٹوٹل ریزارٹس جب اکٹھے ہوں گے تو اس وقت مجموعی طور پر جو کیفیت نظر آئے گی وہ تو ظاہر ہے نظر آئے گی لیکن اس ایک جیت کو اتنا زیادہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو اس لیے اس پر پروگرام کرنا بڑا ضروری ہے دو امپورٹنٹ چیزیں ناظرین جو میں نے اسیسمنٹ کی ہے اس پوری سیاست میں اس پوری کل کی ویڈیو آنے کے بعد اور پھر مریم صاحبہ کا پشلا بیان جو چیف الیکشن کمیشنر کی بس ویڈیو ہے ان کی بیسس پر دو چیزیں ایک رویہ اور ایک رویہ اس میں جو حفیظ شیخ صاحب کا رویہ ہے یہ ان کا باقی پرلیمنٹیرینز کے ساتھ جو ان کی اپنی ٹیم کے لوگ تھے وہ کچھ بہتر نہیں تھا ان کے بارے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ شکایات کی ہوئی تھیں پرائم منسٹر سے بھی کہ ان کا رویہ ان کے ساتھ بہتر نہیں ہے اور دوسرا آپ کو پتہ ہے رویہ رویہ ایک اگر بات کریں تو کل سے دو ہفتوں سے اگر آپ اس کی بینکنگ ٹرازیکشن صرف دیکھیں پاکستان میں تو شاید آپ کو پانچ ہزار کا نوٹ بینکوں سے ملنا نممکن ہوگا آپ پتہ کریں بینک میں جو آپ کے دوست کام کرتے ہیں کہ کیا بینکوں میں پانچ ہزار کا نوٹ موجود تھا اسی طرح جن لوگ کے فورن کرنسی اکاؤنٹس ہیں ان سے پوچھیں امریکن ڈالرز ملنا یا ان سے اگر آپ اپنے اکاؤنٹس سے نکلوانا چاہیں تو بینک آپ کو نہیں دے رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہ پیسے نکلوا رہے تھے اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ سینٹ کی ایک بہت بڑی منڈی لگی اتنی بڑی منڈی کہ جتنے بھی پاکستان کے ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا ایک منیمم جو ایم این ای ایم پی ای ہے اس کا تین کروڑ پیہ کم از کم خرچ ہوتا ہے کم از کم زیادہ کی کوئی نہیں مڑنی ہے تو یہ ان کے پاس موقع ہوتا ہے یہ اپنے پیسے پورے کرنے کا اور یہی ان کے پاس چانس ہوتا ہے ارننگ کرنے کا دوسری طرف کچھ ناراض لوگ جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت تھے انہوں نے بارہا اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں جنہوں نے بارہا یہ بات کہی تھی کہ وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے انہوں نے یہ بات بارہا کی تھی اسی لئے عامر لیاقت سے تو ابھی وزیراعظم عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی جس میں ان سے ڈسکیشن ہوئی تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میں ووٹ جو ہے ان میں سے کسی ایک اچھے شخص کو دوں گا حفیظ شیخ صاحب کا نام انہوں نے یہاں بھی نہیں لیا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب تھے اور ان کا آئی ایم ایف کی وجہ سے بھی ان کا ایک تاثر جو تھا وہ بلٹ ہوا تھا کہ یہ جی باہر کے بندے ہیں ان کی پاکستان میں پروپرٹی بھی نہیں ہیں ان کے بچے بھی پاکستان میں نہیں ہیں یہ پاکستان میں کوئی کام بھی نہیں کرتے جو عمران خان کا جتنا بھی نظریہ تھا یہ اس کے بالکل برعکس تھے جو تحریک انصاف کے بہت سے لوگ اور یہ میرے خیال میں ان کا حفیظ شیخ صاحب کا ہارنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اچھا عمل ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹڈ اور نون الیکٹڈ لوگوں کے درمیان ان کے لیے بھی اب خطرات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے پریشر عمران خان صاحب پر بھی بڑھے گا کہ ان لوگوں کو بلا شبہ ان کی رائے میں وہ لوگ ٹھیک ہوں لیکن ان کے پر پریشر بڑھے گا کہ الیکٹڈ اور نون الیکٹڈ لوگوں میں فرق دیکھیں ورنہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی جا کے رائے جو ہے وہ اس کا اظہار اس طرح بھی کر سکتے ہیں ابھی اب یہ دیکھیں پاکستان کے الیکشن کی اگر آپ تفصیل میں دیکھیں تو وسیم اختر صاحب کراچی میں میر بنے اس وقت وہ جیل میں تھے مرہوما بیگم کلسون نواز صاحبہ وہ لندن میں زیر علاج تھی اور اس کے باوجود ایم این اے بن گی تو پاکستان کی سیاست کا ایک اپنا انداز ہے آپ کو بتا یہاں پر ایک جیسے میں نے کہا یا رویہ اچھا ہو آپ کا سیاسی لوگوں سے ملتے جلتے ہوں ہر ایک سے جھک کر ملے ہیں ان کے پاس جائیں ان کی باتیں سنیں اپنے ممبران کی ان کو ٹائم دیں تو شاید وہ لوگ آپ کے نزدیک زیادہ آتے ہیں عمران خان صاحب کا بھی رویہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اتنا گھلنے ملنے والا نہیں ہے وہ بھی اپنی باؤنڈریز جو برقرار رکھتے ہیں اور ان کا ایک نظریہ ہے ایک اصول ہے جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں کہ کس طرح جھک جھک کر ملتے ہیں سیاسی انداز آپ کو جنازے فوتگیاں یہ ساری چیزیں آپ کو اٹینڈ کرنی پڑتے ہیں تو وہ رویہ بڑا معنی رکھتا ہے اور دوسرا روپیہ اٹھائیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک ایم پی اے کی جو ہے کھیمت لگائی گئی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے ایم پی اے ایم نیز ایسے موجود ہیں جن کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے اٹھائیس کروڑ روپیہ تو دھائی سال بعد اکر حکومت بدلتی ہے اور انہیں ٹکٹ کا نیا وعدہ بھی کیا جاتا ہے اور ساتھ اٹھائیس کروڑ پر ابھی دیا جائے تو میرے حال میں پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کوئی اپنی وفاداری بدل لے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ تاثر موجود ہے اور یہ افسادہ رہے گا اسے ہم کبھی بھی جٹلا نہیں سکتے ایک 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 ہے لیکن اگر آپ ان الیکشن کے نتائج کو تھوڑی دیر کے لیے بدل کر دیکھیں آپ صرف یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت حفیظ شیخ جیت چکے ہوتے اور یوسف رضا گلانی ہار گئے ہوتے تو کیا ہوتا اس وقت بہت سے لوگ ٹویٹر پر تقریباً کپڑے پھاڑ کر یہ شور مچا رہے ہوتے کہ جی دیکھیں جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھوپا گیا خلائی مخلوق آگئی محکمہ ذرات آگیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے بندے توڑ لیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اب یہ اتنے مارجن سے جیتے ہیں تو اب سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ چیز یہ ایک تاثر جو ہے کہ جہاں پر آپ جیت جائیں جہاں پر آپ وہاں پر الیکشن فیر ہوتا ہے لیکن جہاں پر آپ ہار جائیں وہاں پر سارا الیکشن خراب ڈسکا میں دیکھ لیں آپ کہ ڈسکا میں آپ کیا ہوا کمیشنر فارق کر دی گئے آئی جی صاحب فارق کر دی گئے رات کو تین بجے چار بجے تک ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ جاگ کریں ان الیکشن کی مونیٹرنگ کریں اور اس کے بعد فوزیہ عرشت صاحبہ کا اور حفیظ شہ کا تناظر دیکھیں تو صرف دس ووٹوں کا فرق پڑتا ہے یہ دس ووٹ پھر انہیں کیسے ملے اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ انہوں نے چُرائے تو پھر ووٹ چوری انہوں نے کیے یا ووٹ چوری حکومت نے کیا اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اب اس سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں اس الیکشن میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پرانا نظام اور ایک نیا نظام یہ جو جھگڑا چل رہا تھا یہ صرف پرانے نظام اور نئے نظام یہ آپ کہہ لیں پرانا پاکستان یا نیا پاکستان پرانے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ہم بچپن سے یہ سنتے آئے کس طرح چھانگا مانگا میں ان ایمینیز ایمپیز کو بند کیا جاتا تھا ان کی منڈیاں پراپر لگتی تھی ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی فلور کراسنگ ہوتی تھی کس انداز میں پارٹیم کے اندر وفاداریاں بدلی جاتی تھی اور اس کا ثبوت ابھی تک ہم نے دو ہزار اکیس میں کل رات تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح علی موسیٰ گیلانی چار لوگوں کو کس طرح نمبر گیارہ تیس ساٹھ اور سنتالیس کے نمبر بتا رہے تھے کہ کس طرح آپ اپنا ووٹ زائع کرنا ہے تب جب مسترد ووٹ ہوئے اگر ان کو نکالا جائے اور دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے ان چاروں لوگوں کے ووٹ اندر لیکن علی موسیٰ گیلانی اس وقت وننگ کینڈیڈیٹ جو یوسف رضا گیلانی ان کے سابزادی ہیں اور یوسف رضا گیلانی کو چیئرمنٹ سینٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے اب چیئرمنٹ سینٹ کے بیٹے کے بارے میں اتنا بڑا الزام اور وہ اگلے دن اس کو مان بھی رہے کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ آپ اپنا ووٹ زائع کریں تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے پاکستان میں سوالیہ نشان انتخابات کے اوپر ہمیشہ کی طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈسکا میں تو جاگا تھا آپ کو پتہ انہوں نے وہاں پر بڑے پرامپٹ ایکشن کیے لیکن یہاں پر الیکشن کمیشن کل پی ٹی آئی نے حکومت میں ہونے کے باوجود جو اپنی درخواست تھی اس پر کوئی کسی قسم کی شنوائی نہیں ہوئی تو اب ظاہر یہ اپنا موقع بنا کر کل کچھ کریں گے کچھ لڑیں گے اس کے بارے میں یہ اپنا بتائیں گے اب سب سے امپورنٹ چیز اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے رول سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان ایم پی ایز یا ایم این ایز کو جا کر زبردستی کہتے ہیں کہ آپ اس کو ووڈ دیں گے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول پاکستان کے الیکشنز میں خاص طور پر سینٹ کے الیکشنز میں اس طرح کے الیکشنز میں جو ماضی میں تھا وہ ہمیشہ یہ تھا کہ وہ انہیں ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنے دیتے وہ عام طور پر جس طرح ممبران وفاداریاں بدلتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس ذرائع موجود ہے بہت سے تو وہ ان لوگوں کی ویڈیوز جو آپ نے کل ایک ویڈیو دیکھی اس طرح کی بہت سی ویڈیوز وہ پہلے ہی بنا لیتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ممبران بکنے والے ہیں یہ ممبران جو اپنی وفاداری بدلیں گے اور الیکشنز کو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بدل دیں گے اپنی وفاداری کے ذریعے تو ان لوگوں پر نظر رکھی جاتی تھی ان لوگوں کے بارے میں ان کے پارٹی رینماوں کو بتا دیا جاتا تھا پہلے سے کہ یہ دس پندرہ لوگ آپ دیکھ لیں کہ یہ اپنی وفاداری کسی کو بدلیں گے تو اسے آپ رگنگ نہیں کہہ سکتے اسے فیر نہیں کہہ سکتے اسٹیبلشمنٹ اس حد تک اپنا رول ضرور ادا کرتی رہی لیکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول کے جا کے کسی کو کہنا کہ آپ ووٹ اس پارٹی کو دیں اور اس پارٹی کو نہ دیں میرا نہیں خیال کہ وہ ان الیکشنوں میں اسے پہلے بھی 2013 میں بھی کسی حد تک جانا انڈیویجول جو ایکشنز ہیں وہ ضرور اپنے اپنے ذاتی حیثیت میں کسی نے کیا ہو تو اس کا کہہ نہیں سکتے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے میں کسی نے ایک بات بھی نہیں کی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن جیت جائے اپوزیشن تمام کی تمام سیٹیں جیت جائے تو انہیں اسٹیبلشمنٹ بہترین لگے گی جمہوری خطرے میں نہیں لگے گی تو کیا پھر یہ ہم یہ سمجھیں کہ انہیں صرف جیتی ہوئی ٹیم کو ہی ہمیشہ یہ سہارا ملے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ جو ہے فیر گیم کر رہی ہے اب جو ایک اور امپورٹن بات اس وقت آ رہی ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے بارے میں جسے کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سطیفہ دیں بلاول وٹو نے ابھی سپیچ میں کہا بھی کہ آپ سطیفہ دیں اور آپ گھر چلے جائیں حالانکہ اس سے پہلے وہ بارہا کہہ چکے کہ جمہوریت کو چلنے کے لیے پانچ سال بڑے امپورٹن ہوتے ہیں ہر حکومت کو ریگولرائز لیکن اب وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کی طرف جا رہے ہیں اور سطیفے کے لیے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے تحریکی اعتماد بڑی امپورٹن چیز ہے آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ حفیظ شیخ کی جو شکست ہے وہ ایک حادثاتی شکست ہے اسے آپ پاکستان تحریکی انصاف کی یا عمران خان کی شکست اس طرح نہیں مان سکتے کہ حفیظ شیخ سے انتہائی کمزور کینڈیٹ تھی مطلب جن کا بیگراؤنڈ نہیں تھا جن کا کوئی سیاسی کریئر نہیں تھا وہ ایک ٹیکنو کریٹ کے طور پر ہمیشہ سے لائے گئے ہر حکومت میں کام کرتے رہے تو ایسے شخص کا جیتنا بڑا مشکل تھا لیکن پھر بھی اس کو پر کوشش ضرور کی اس میں کوئی شک نہیں باکستان تحریکی انصاف نے خود عمران خان صاحب نے بھی کوشش کی ان کو جتانے کی ظاہر ہے کیونکہ وہ وزیر خزانہ ہے ایک امپورٹن منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اب ان کے جانے سے جو اب مسئلہ بنے گا ان کے ہٹنے سے جو نیا وزیر خزانہ کون ہوگا یہ بھی ایک امپورٹن کوسچن ہے تو اس پر ساری بات ہوگی لیکن تحریک عدم اعتماد کے لیے ہمیشہ اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے جس میں تمام ارکان جو ہیں وہ سامنے نظر آ کے سامنے ووٹ ڈالتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ابھی ایک سو چوہتر کی ایک بڑی مجورٹی جسنا فوزگیہ ارشد کو ووٹ پڑے تو یہ وہ لوگوں کے جو سامنے آ کر شاید جا کے ووٹ دے دیں کسی اور کو تحریک عدم اعتماد پیش ہو تو اس لئے لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب اس چیز پر غور کریں ایک تو میرے خیال میں ان کو اپنا جو کمیونکیشن ہے وہ اپنے ارکان سے زیادہ سے زیادہ بڑھانی پڑے گی جس طرح انہوں نے خیبر پختونخواہ میں کام کی اور پورے کا پورا پینل جیت گیا سارے کا سارا پینل جیت گیا اس کا تو دیکھیں زیادہ ووٹ بھی پڑے ان کو اس لئے کہ وہ ویڈیو آئی عمران خان صاحب نے ایکشن لیا وہ گندے انڈے جو تھے بیس پچیس لوگ نکالے اپنی پارٹی سے اسی طرح انہیں اپنی پارٹی میں لوگوں کو دیکھنا ہوگا کئیوں کے کچھ جائز گلے شکوے بھی ہوں ان گلے شکوے کو دور کرنا پڑے گا اور جیسے شہریار افریدی کا یہ غلطی سے بھی ووٹ اس کا خراب ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں زرتاج گل ہوگے اس طرح کے جو حادثاتی لیڈر بنے ہوئے آپ کو پتہ یہ ینگ جنریشن کی اس میں کوئی شک نہیں عمران خان نے چانس دیا اور یہ یہاں تک پہنچ گئے لیکن ان کی قابلیت پر ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ان کی جو باتیں ان کی سٹیٹمنٹس انہیں تو بڑا شک پڑتے ہیں ایک اچھی ورکر ضرور ہو سکتی ہے لیکن انہیں یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ آپ کا ووٹ ایسا بڑے انسیڈنٹ پر آپ کو ووٹ کیسے مصطرد ہو عمران خان کے ووٹ کے مصطرد کی جو بات ہوا میرا دل نہیں مانتا عمران خان کا جب وہ ووٹ کاسٹ کر رہے تھے تو اس وقت انہیں جائزے سائن کیا ہوگا انہیں پتہ ہوگا سارا اس پروسس میں انہوں نے ووٹ ڈال دیا اور نہ انہوں نے کسی نے کہا نہ انہوں نے کسی پوچھا تو نوید کمرہ پتہ نہیں کیسے ہوا میں انہوں نے فائر کر دیا ہوگا لیکن اوورال پاکستان کے الیکشنز کو آپ جانتے ہیں کس طرح کنڈکٹ ہوتے ہیں اور یہ جو آپ نے کسی حد تک سیاسی گندگی بھی دیکھی ہے اپنی سینٹ میں جس طرح ہم اپنے معاشرے میں چھوٹے 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 قسم کے جو مسائل ہیں جیسے دودھ میں پانی ملانے سے لے کر ملاوت کرنے تک ہر کام الٹا سیدھا ہوتا ہے اسی طرح یہ لوگ بھی ہماری نمائندگی کرتے ہیں ہم میں سے یہ لوگ ہیں یہ سارے پاکستانی ہیں باہر سے تو کوئی آیا نہیں تو اس لیے ان لوگوں نے ہماری جو ریپیزنٹیشن کرتے ہیں ان کی بھی آپ کے سامنے ساری سیچویشن آگی ہے لیکن آنے والے دنوں میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی حکومت کے لیے ایک تو تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے تو اس کے توڑ کے لیے انہیں اپنی تیاری کرنی ہوگی عمران خان صاحب کو اپنی صفوں میں یہ جو گندے انڈے ہیں وہ نکالنے پڑیں گے ان عراقین جن کے گلے شکوے جائز ہیں انہیں درست کرنا ہوگا اپنی سحمت تھوڑی بہتر کرنی ہوگی گراؤنڈ لیور پر یہ دھائی سال سے آپ کو پتہ ہے ایک بڑا گیپ ایم این اے کے درمیان ہو جاتا ہے اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے آپ کو سلام کرے آپ اس کا جواب نہ دیں تو وہ لوگ آپ سے شادی مرک چھوڑ دیتے ہیں آپ کی تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کسی ایم این اے کو گراب نہ بلائیں ٹائم نہ دیں تو پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر اس دن آ کے اپنا بدلہ آپ سے نکالتے ہیں دلوں میں گراج رکھتے ہیں راضی بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں ناراض بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں تو اس لئے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے اور اپنی پارٹی میں ان لوگوں کو ضرور جو ان کے ساتھ نہیں ہیں انہیں نکالیں اور سب سے بڑھ کر انتہابات کا شفاف مرحلہ بلاور مٹو کے اندر کچھ سمجھ بودھ نظر آتی ہے ان کی باتوں میں آپ کو پتہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی قدرے بہتر ہوتی ہیں باقی جو دوسری پارٹی ہیں تو میرے خلال میں انتہابات کو شفاف کرنے کے لئے اگر مل کر ایک پارلیمانی کمیٹی بنا کر یہ مسائل لعل کی جائے تو بہت سے مسائل جو آپ وہ حال ہو سکتے ہیں کیونکہ کامیاب جمہوریت صرف جمہوریت نہیں کامیاب جمہوریت اور صاف اور شفاف انتہابات یہی پاکستان کی بقاہ کے لئے بہت ضروری ہے انشاءاللہ امید ہے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ